عزری صاحب مجیب صاحب کی باتوں سے آپ کتنے سہمت ہیں اور میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک اچھے پتی ہونے کے ناتے آپ کیا دوسرے پتیوں کو سندیج دینا چاہیں گے مجیب صاحب کی بات بہت ہی اچھی ہے بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں انہی کی بات کو میں تو سوائٹ کر کے ایک دو باتیں اضافہ کر دیتا ہوں شادیاں جو ہوتی ہیں عمومی طور پر بہت کم لڑکی اور شوہر کی صرف شادی ہوتی ہے بہت کم اب تو یہ بڑھ رہی ہے قرآن زمانے میں ایسا کم ہوتا ہے عمومن شادیاں ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے ہوتی ہیں بہت چاہے مرد عورت کی شادی ہوتی لیکن قبیلہ در قبیلہ ہوتی ہے ایک معاشرے کی دوسرے معاشرے سے ہوتی ہے تو شرح طلاق میں بڑھنے میں ایڈیوکیٹ نہ ہونا بہت اہم ہے اور معاملے کو صبر کے ساتھ ڈل نہ کرنا ونہا اگر اسی کو معاشراتی طور پر جس کو اسلام نے کہا کہا کہ تمہارے گھر کے لوگ ہوں ان کے گھر کے لوگ ہوں یہ دونوں مل کر کے سمجھائیں تم پر کچھ دبا تمہاری باتیں بھی سنی جائیں ان کی باتیں سنی جائیں تمہاری بھی غلطیاں کرتے ہیں ان کی بھی غلطیاں سب ایکسیپٹ کریں اس کو زیادہ اگر فروغ دے جائیں ہر مسئلے میں اس کو فروغ دینا چاہیے اور بڑھوں کو اس میں آگے آنا چاہیے ہمیشہ الہر کے ماں باپ کو بھی اور ادھر کے ماں باپ کو بھی یا جو بھی غارڈین لوگ عظمہ دار لوگ ہیں جو غارڈینشپٹ اور رول عدا کرتے ہیں ان دونوں کو ہمیشہ کہتے ہیں کم سے کم شروع کے زندگی کے دس آٹھ دس سالوں میں ریپورٹنگ کرنی چاہیے کہ محمد بیٹی ہے یہاں کیسے رہتی ہے کہتے ہیں باپ گیا اگر اپنی بیٹی کے گھر تو پورے اس کے گھر کے بڑے لوگوں سے پوچھے کہ بیٹی کو غلطی تو نہیں کرتی ہے یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی ہے کوئی اس کو تکلیف تو نہیں ہوتی ہے ساسسوں کی بھی ذمہ داری ہے ساسسوں کی بھی ذمہ داری ہے تاکہ اسی معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا ہو ہلدی ہلدی معاشرہ بنے یہ چیز ڈبلپ کرنے کے صورت ہے